اٹا اور چینی کرپشن سکینڈل کے بعد بڑا بھونچال وفاقی کابینہ میں بڑے پیمانے پر عد و بدل فخر امام کو وفاقی وزیر غزائی تحفظ مقرر کر دیا گیا حاشم پوپل زئی کو ہٹا کر عمر حمید سیکیٹری وزارت غزائی تحفظ مقرر خسرو بختیار کو وفاقی وزیر برائی اقتصادی امور حماد عزب کو وفاقی وزیر سانت و پیدا بار امین الحق کو وزارت آئیٹی کا قلمدان سوم دیا گیا بابا روان کو مشیر برائی پارلیمانی امور عزم سواتی کو وفاقی وزیر انصداد منشیات تاہینات کر دیا گیا خالد مقبول صدیقی کا بھی استیفہ منظور چینی سکینڈل میں نام آنے کے بعد جہانگیر ترین کی مشکلات میں اضافہ پی ٹی آئے کے سینئر رحمہ جہانگیر ترین کے دفتر پر چھاپا ایف آئے نے ریکارڈ اور کمپیوٹر اپنے قبضے میں لے لیا چھاپے کے بعد حکمتی ترجمان اور جہانگیر ترین کے بیانات میں تزاد ٹویٹر پر محاذ جنگ جہانگیر ترین کو ذرعی ٹاسٹ فورس کی چیئرمن شپ سے بھی ہٹا دیا گیا شہباز گل کا ٹویٹ میں تو کسی ٹاسٹ فورس کا چیئرمن ہی نہیں تھا مجھے کیسے ہٹایا جا سکتا ہے جہانگیر ترین کا جوابی ٹویٹ جہانگیر ترین کے پرنسپل سیکیٹری وزیر آزم آزم خان پر الزامات کو بھی شہباز گل نے جھٹلا دیا گندم سکینڈل پر وزیر خوراک پنجاب سمیولا چاثری مصطفی وزیر اعلیٰ پنجاب نے استیفہ قبول کر لیا اس وقت کے سیکیٹری خوراک اور موجودہ کمیشنر ڈی جی خان نصیم صادق اور سابق ڈائریکٹر فورڈ زفر اقبال کو او ایس ڈی بنا دیا گیا وزیر خوراک کے بعد ایک اور سبائی وزیر کے استیفہ کا بھی امکان ہے سبائی وزیر پر چینی پر سبسیڈی کے لیے معاملہ پنجاب کابینہ سے منظور کروانے کا الزام ہے وزیر کے رشتہ داروں کی شگر ملے ہیں ترجمہ نون لیگ مریم ورنگزیب نے وزیر آزم سے استیفہ کا مطالبہ کر دیا کیابرل ٹی وی سے گفتگو میں بولیں یہ رد و بدل صرف ایک تماشا ہے جب تک عمران خان وزیر آزم ہیں اس طرح کی چوری ہوتی رہے گی ملکہ وزیر آزم ہی عوان کے آٹے اور چینی کا چور ہے وزیر آزم کچھ ٹویٹ کرتے ہیں اور وزیر کچھ آر ٹویٹ کرتے ہیں یہ حکومت ہے یا لکی ایرانی سرکس سابق وزیر آزم شاہد خاقہ نباسی کہتے ہیں کہ چینی مہران کی اصل رپورٹ عوان کے سامنے لانا ضروری ہے رپورٹ میں سانوی ایشیوز پر بات کی گئی ہے قیمتیں بڑھنے کے باوجود حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا برامت کی اجازت ملتے ہی چینی کی قیمت بڑھی ہے پنجاب حکومت نے سب سری قیمت میں تین ارب روپے ادا کیے رپورٹ کے باوجود اسمان بزدار کے کردار پر حکومت خاموش ہے چیرمن ایف بی آر شبر زیدی عہدے سفارغ نواشین جاوید چیر پرسن ایف بی آر تاہینات وفاقی کابینہ نے سرکولیشن سمری کے ذریعے تاہیناتی کی منظوری دے دی نواشین امجد کو ممبر ایڈمن ایف بی آر سے تبدیل کرتے ہوئے چیر پرسن ایف بی آر لکھا دیا گیا شبر زیدی کے غیر مہینہ مدت کے لیے رخصت پر جانے کے بعد سے نواشین جاوید قائم مقام چیر پرسن کے طور پر کام کر رہی تھی کرونا کے پاکستان بروار جاری چوبیس کھنٹے میں مزید پانچ افراد جامحق مرنے والوں کی تعداد پچاس تک پہنچ گئی تین ہزار دو سو نواسی افراد متاثر پر کام کر رہی تھی پنجاب میں سب سے زیادہ ایک ہزار چار سو تیرانوے کیسز ریپورٹ سندھ میں آٹھ سو اکیاسی خیوک پختونخواہ میں چار سو پانچ بلوچستان میں دو سو دو گلگل بلتستان میں دو سو دس اسلام آباد میں بیاسی اور آزاد کشمیر میں کیسز کی تعداد سولہ ہو گئی ہے وزر اعظم کی ذر سزارت کرونا صورتحال پر قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس صوبائی وزراء اعلیٰ، وفاقی وزراء اور مشیروں کے ساتھ ساتھ اسکری اور سیول اداروں کے اعلیٰ حکام کی شرکت اجلاس میں کرونا کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا نیشنل کمانٹ کو آپریشن اینڈ کنٹرول سینٹر کی تجاویز سے مطالق بریفنگ بھی دی گئی اجلاس میں صوبائی سطح پر ریلیف پیکیجز پر عمل درامت کا بھی جائزہ لیا گیا وزراء اظم نے کرونا کی صورتحال پر وفاقی کابینہ کا اجلاس منگل کو طلب کر لیا اجلاس میں نانکاتی ایجنڈے پر غار کیا جائے گا اجلاس میں کرونا کے باعث مجموعی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی انرجی کمیٹی کے فیصلوں کی تاثیق جنرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کے سی ای او کی تقرری ایجنڈے کا حصہ ہے نادرہ اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف مایگرنٹس کے درمیان واحدوں کی منظوری بھی دی جائے گی کوئٹا میں کرونا کے خلاف ڈیوٹی دینے والے ڈاکٹرز کٹیں نا ملنے پر سڑکوں پر نکل آئے ڈاکٹرز کا وزرعالہ ہاؤس کی جانب مارچ پولیس کا احتجاجی ڈاکٹروں پر دھاوا بولتے ہوئے سو سے زائد مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا آپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی کوئٹا میں طبعی عملے پر لاتھی چارچ کی مضمت آپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں کہ کرونا سے لڑنے کے لیے حفاظتی کٹ فراہم کرنے کے بجائے ڈاکٹروں پر ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں حکومت کرونا کے خلاف جنگ کیسے جیتے گی اگر اپنی فوج کا ہتھیار نہیں دے گی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی بھی کوئٹا میں ڈاکٹروں پر تشدد اور گرفتاریوں کی شدید مضمت صرف حکومت معجودہ حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتی عوام بھی انتظامیہ سے تعاون کریں پولیس کے جوانوں کا تھیلسیمیہ کے مریضوں کے لیے خون کے احتیاط احسن اقدام ہے معاون خصوصی شہزاد اکبر کی میریہ سے گفتگو بولے کرونا کے حوالے سے تاجر کیمنجی نے بھی مؤثر کردار ادا کیا ہے وزیراعظم آفیس کے باہر اشتہاری ملزم کی خودکشی کے حوالے سے انکوائری رپورٹ کا انتظار ہے مسلم لیگ نون نے شیخ زید ہسپتال لاہور کے ڈاکٹروں کو حفاظتی کٹس فراہم کر دیں لیگی ممبران اسمبلی خاجہ امران نظیر سلمان رفیق اور سادیہ تیمور نے ڈاکٹروں کو حفاظتی لباس دیئے خاجہ سلمان رفیق کہتے ہیں کہ نون لیگی قیادت کی ہدایت کے مطابق کٹیں تقسیم کر رہے ہیں پہلے فیز میں دس ہزار کٹس تقسیم کی گئی ہیں جب تک سکریننگ کا دار ایکار نہیں بڑھائیں گے درست ڈیٹا سامنے نہیں آئے گا جو امدادی کام ہے وہ اس وقت حکومت سیاسی بنیادوں پر کر رہی ہے اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو نوازنے کے لیے ریلیف پیکج کو استعمال کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے نمائندوں کے ذریعے مستحقین تک پہنچانے کی بجائے اسے اپنے حمایتیوں کو حلکے درست کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ہمارے پاس شکایات ہیں کہ حکومت امدادی کام سیاسی بنیادوں پر کر رہی ہے ریلیف پیکج مستحقین کے بجائے حلقے درست کرنے اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو نوازنے کے لیے دیا جا رہا ہے رحمہ نون لیگ احسن اقبال کی دی ایچ کیو ہسپتال ناروال میں ڈاکٹروں میں کٹیں تقسیم کرنے کے معاقے پر میڈیا سے گفتگو سائر آفزل تارر نے بھی ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتال کو کٹس مہیا کر دی سربراہ کافلیگ چوتھے شجاعت کہتے ہیں کہ کرونا کے خلاف جنگ پر دل کھول کر فنڈز نہ لگائے تو یہ بیماری پانچ سال تک بھی ختم نہیں ہوگی کرونا نے سپر پاور ہونے کا میار بدل دیا ہے ثابت ہو گیا کہ ایٹم بم میں زائل یا کوئی اور ہتھیار کرونا کو ختم یا خابو کرنے میں مدد نہیں کر سکتا سپر پاور اور سپر پلانر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ایک دوسرے کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے دعوے کرنے والے لیڈر خود بھی مٹ جائیں گے رکن قیبر پختونخواہ اسمبلی عبدالسلام آفریدی نے کرونا وائرس کو شکست دے دی سبائی بزرے صحب نے تصدیق کر دی ایم پی عبدالسلام آفریدی کہتے ہیں کہ ہمیں مل کر کرونا کو شکست دینا ہوگی عوام کے تعاون کے بغیر حکومت شکست نہیں دے سکتی عوام حکومت کے ساتھ تعاون کریں اور بغیر ضرورت کے گھروں سے نہ نکلیں بہت جلد مردان کے عوام کی خدمت کے لیے ان کے ساتھ ہوں گا کرونا کی روکتام کے لیے فنڈز جاری کر دیا گئے غریب خاندانوں کے لیے انصاف امداد پیکج کا اعلان بھی کیا گیا پچیس لاکھ خاندانوں کو فیکس چار ہزار روپے دیے جائیں گے وزریالہ پنجاب عثمان وزدار کی پریس کانفرنس بولے پنجاب میں روزانہ اکتی سو کرونا ٹیسٹ ہو رہے ہیں آئندہ دو ہفتے میں ٹیسٹ کی استعداد پانچ ہزار ہو جائے گی پنجاب حکومت نے فلاحی سرگرمیوں کے حوالے سے ڈیپٹی کمیشنر سے اجازت لینا لازم قرار دے دیا وزیر اطلاعات ویاز الحسن شاہان کہتے ہیں وزیر اعلیٰ عثمان وزدار بدلتی صورتحال کے مطابق انتظامی فیصلے کر رہے ہیں نائے خواہد لوگوں کو اکٹھے ہونے سے منع رکھنے میں مددگار ثابت ہوں گے عوام کے بھرپور تعاون کے بغیر کرونا کے بھیلاو کو محدود کرنا مشکل ہے عوام گھروں میں رہیں اور سوائی کے اصولوں پر عمل کرتے رہیں وزیر اعلیٰ سندھ کی کراچی کے چھے ہسپتالوں میں ایک سو چار بسٹنوں پر مشتمل آئی سی یو سینٹر قائم کرنے کی ہدایت مرادل شاہ کہتے ہیں کہ کراچی کے ٹراما سینٹر جناہ ڈاؤ، اوجہ، سرویسز اور لیاری جنرل ہسپتال میں آئی سی یو قائم کیے جائیں گے ہسپتالوں میں آئی سی یو قائم کرنے کے بعد مریضوں کی منتقلی شروع کر دیں ہمیں کرونا کے خلاف لڑنے والے اپنے ڈاکٹرز اور دیگر عملے کا بھی خیال رکھنا ہے مزریعالہ سندھ مرادل شاہ کہتے ہیں کہ صوبے میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد سترہ جبکہ مصدقہ کیس نو سو بتیس تک پہنچ گئے ہیں اب تک صوبے بھر میں نو ہزار پانچ سو نواسی ٹیسٹ کیے گئے ایک سو چوبیس زائرین کا دوسرا ٹیسٹ بھی منفی آیا ہے مخیر حضرات سے درخواست ہے کہ راشن کی تقسیم میں لوگوں میں فاصلہ رکھوائیں اگر کرونا وائرس پھیلا تو یہ جرم سمجھا جائے گا سندھ حکومت کا کرونا ایمرجنسی فنڈ میں شہریوں کی جانب سیرتیات پر مرتضی وحاب کا اظہار تشکر کہتے ہیں کہ اس قوم کا جمع کیا گیا ایک ایک پیسہ شفاف طریقے سے استعمال کریں گے شہریوں اور آورسیز پاکستانیوں کے بھرپور اعتماد سے ہمارے حوصلے مزید بلند ہوئے ہیں فنڈ کے استعمال کے لیے پانچ نجی اور سرکاری افسران پر مشتمل کمیٹی قائم کی گئی ہے عوام کے تعابن کے بغیر وبا سے نمکنا آسان نہیں ہے تاثر دیا گیا کہ سندھ حکومت نے متاثرین کے لیے کچھ نہیں کیا دو لاکھ پندرہ ہزار افراد کو راشن دیا گیا تاہم کچھ لوگ سرکوں پر بیٹھ کر راشن لے کر دکانوں میں بیشتے ہیں وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کی پریس کانفرنس بولے سیلانی ایدھی اور چھیپا سمیت 36 تنظیمیں ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں تمام فلاحی ادارے مدد دینے سے پہلے ڈپٹی کمیشنر سے رابطہ کریں گے جو انہیں فیرز پراہم کریں گے سندھ تاجر اتحاد کا 15 اپریل سے کراچی سمیت صبح بھر میں مارکیٹیں کھولنے کا اعلان تاجر اتحاد کے کاروباری مشکلات سے متعلق اجلاس میں مارکیٹیں کھولنے کا فیصلہ کیا گیا چیرمن جمیل پراچہ کہتے ہیں کہ یومیاں ساڑھے تین عرب کا نقصان ہو رہا ہے مزید لاکڈاؤن میں توسیر کو نہیں مان سکتے ورکرز کو تنخواہیں دینی ہیں حکومت لاکڈاؤن بڑھانا چاہتی ہے تو فوری آسان قرضوں کی سکیم متعرف کروائے اسلام آباد اور لاہور سمیت پنجاب کے مختلف ازلا میں جزوی لاکڈاؤن کے باوجود سڑکوں پر رش انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی حکومتی ادارے دفعہ 144 کے احکامات پر عمل درامت کروانے میں بری طرح سے ناکام شہریوں نے حکومتی احکامات ہوا میں اڑا دیئے دفعہ 144 کی بھی کھلن کھلہ خلاف برزیاں جاری بینکوں کے باہر سماجی فاصلے برقرار رکھنے جیسی احتیاطی تدابیر بھی نظر انداز کر دی گئیں میاں چننوں میں حکومتی ریلیف فنڈز اور راشن ناملنے پر مستحق افراد سراپا احتجاج خواتین کی بڑی تعداد نے محکمہ بلدیہ کے دفتر کے سامنے روڈ بلوک کر کے احتجاج کیا مظاہرین کے مطابق گھروں میں فاقع ہیں مگر ابھی تک حکومتی فنڈز نہیں ملے سیاسی نمائندگان بھی غائب ہیں شیخ اپورا میں بدوس طبقے سے تعلق رکنے والی بیوہ خاتون نے اپنی پینشن کے پچھتر ہزار روپے سے غریبوں کو راشن اور نقدی دے دی پی آئیے کی خصوصی پرواز تاشقند اور دوشمبہ سے محصور پاکستانیوں کو لے کر اسلام آباد پہنچ گئی ترجمان پی آئیے کے مطابق 148 مسافروں کو لے کر پی آئیے کی خصوصی پرواز اسلام آباد پہنچی ہے مسافروں کو ہوتل منتقل کرتے ہوئے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں ریپورٹس آنے کے بعد مسافروں کو چوبیس کھنٹے کے لیے مقامی ہوتل میں قرنٹینہ کیا جائے گا کرونا کے خلاف جنگ میں پاک فضائیہ بھی غریب عوان کی امداد میں مصروف عمل پاک فضائیہ کا سی ون تھرٹی تیارہ طبی اور امدادی سامان لے کر کوئٹہ پہنچ گیا ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق تیارے میں گیارہ ہزار پاؤنس کا طبی سامان پہنچایا گیا ائر ٹرانسپورٹ بیڑا ملک کے کونے کونے تک طبی اور امدادی سامان کی نقل و حمل میں اہم کردار ادا کر رہا ہے گھر رہیں محفوظ رہیں انفرادی تحفظ ہی اجتماعی تحفظ ہے پاک فاج ملک کے طول اورز میں مترک ہے سیول انتظامیہ کی معاونت اور عملی اقدامات جاری پاک آرمی کا حفاظتی اور ضروری اشیاء میں بھرپور تعاون پاک فاج کے دستوں کے شہروں میں گشت ملک کے تمام اہم شہرہوں شہروں کے داخلی اور خارج راستوں پر فاج موجود ہے حکومت کرونا سے کیسے نمٹ رہی ہے صرف میٹنگ ہو رہی ہے کچھ کام نہیں ہو رہا اسلام آباد میں کوئی ایسا ہسپتال نہیں جہاں میں جا سکوں تمام ہسپتالوں کی اپیلیز بند ہیں وزارت ہیلتھ نے خط لکھا کہ سپریم کورٹ کی ڈسپینسری بند کی جائے کیونکہ بھائی یہ ڈسپینسری کیوں بند کی جائے وفاق کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں اور ناکچھ کر رہی ہے چیف جسٹس گلزار احمد کی قیدیوں کی رہائی سے متعلق ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل میں ریمانس کرونا کے باعث لاکڈاؤن کی وجہ سے جج ویڈیو سکینڈل کیس میں پیش رفت نہ ہو سکی ناصر جنجوہ سمیت تین اہم ملزیمان کی دوبارہ گرفتاری کی درخواست پر سمات چودہ اپریل تک ملتوی ایف آئیے نے ناصر جنجوہ مہر جلانی اور خرم یوسف کو دوبارہ گرفتار کرنے کی درخواست دائر کر رکھی ہے اہتصاب عدالت نے ملزیمان کو سائبر کرائیم ایکٹ کے تحت مقدمے سے بری کیا تھا پوری دنیا میں کرونا نے پنجے گار لیے ہلاکتوں کی تعداد اکتر ہزار سے تجاوز کر گئی وائرس سے متاثر افراد کی تعداد تیرہ لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے اٹلی میں مرنے والوں کی تعداد پندرہ ہزار آٹھ سو ست تاسی سپیل میں تیرہ ہزار پچپن امریکہ میں نو ہزار چھ سو بیس فرانس میں آٹھ ہزار اٹھتر برطانیہ میں چار ہزار نو سو چون تیس چین میں تین ہزار تین سو آئی کتیس سیران میں تین ہزار سات سو آنٹالیس افراد جان لیوہ وائرس کا شکار ہو گئے لیبیا کے سابق حضر آزم کرونا وائرس کے باعث انتقال کر گئے محمود جبریل 26 مارچ سے کرونا کی تشخیص ہونے کے بعد قرنٹینہ میں تھے دو روز قبل قرنٹینہ میں طبیعت خراب ہونے پر انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ جامر نہ ہو سکے سابق وزر آزم محمود جبریل دوہزار گیارہ میں بعمر قضافی کا تختہ الٹنے والی تحریک کے سربراہ تھے وہ عرب بہار کے بعد لیبیا کے پہلے وزر آزم منتقب ہوئے تھے کرونا کے شکار برطانوی وزر آزم بوریس جانسن کو حالت خراب ہونے پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا وی بی سی کے مطابق بوریس جانسن کو مسلسل بخار کے باعث مزید ٹیسٹ کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا ہے بوریس جانسن کی منگیتر میں بھی کرونا کی علامات ظاہر ہو گئی ہیں جنرل ٹرم کا بوریس جانسن کی اچھی صحت کے لیے نیک تمناوں کا اظہار ملکہ الیزبیت کہتی ہیں کہ برطانیہ دوسری جنگی عظیم والے جذبے سے اس وبا کا مقابلہ کرے گا اور کرونا کے انسانوں کے بعد جانگروں میں بھی علامات نکلنے لگی نیو یورک کے برانکیس نامی چڑیہ گھر میں چار سالہ ٹائگر کا کرونا ٹیسٹ مصبت آگیا ہے چڑیہ گھر میں موجود چھے دیگر بڑے چیتے اور شیر بھی بیمار ہو گئے ہیں امریکہ میں جانگروں میں کرونا کے منتقل ہونے کا یہ پہلا کیس ہے چڑیہ گھر انتظامیہ کے مطابق شک ہے کہ چڑیہ گھر کے ملازمین میں بھی کرونا وائرس موجود ہے چڑیہ گھر کو سالہ مارچ سے عوام کے لیے بند کر دیا گیا